اور لاہور سے امرت سر ہے چالیس میل دے چالیس میل میں بیٹنگ کا اتنا فرق پڑھاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں سوریا کمار یادف کا جو پلس پوائنٹ ہے نا وہ اپنی نیچرل گیم سے نہیں ہٹتا جو مرضی ہو جو اپنے آپ کو بیک کرتا ہے کہ اس کے زون میں جو بول ہوتی ہے نا وہ مارتا ہے اتنی بھی شوٹیں مارتا ہے وہ زیادہ تر اچھی بولوں پر بھی شوٹ مار دیتا ہے کیونکہ اس سیس کے اس نے پریکٹس کی ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے میچ میں یہ بولے بھی آنے ہی ہے مجھے شوٹیں مرے خیال میں ہیسے فیچر سوپر سٹار انفیق آف دی ورلڈ کرکٹ کہ شمید گل جو ہے وہ میری لسٹ میں میری لسٹ میں یہ ون آف دی بیسٹ پلیر ان ورلڈ کرکٹ کی طرف چل پڑا ہے سوریا کمار یادف نے آج بھی ایک بہترین اننگ کے لیے پتہ نہیں وہ ایک 360 ڈگری پلیر ہوتا ہے یہ تو کوئی 720 ڈگری پلیر ہے یعنی وہ جیسے جیسے شوٹ انوینٹ کر رہا ہے یہ بندہ سوریا کمار یادف نے آج بھی ایک بہترین آپ نے سوریا کمار یادف کی بات کی عدیل this is what we say domestic 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 انہوں نے domestic میں 230 3 T20s کھیلے ہوئے ہیں his experience انہوں نے domestic میں خود کو پولک کیا ہے پرپرلی بولر کہیں بھی بول کرتا ہے وہ کہیں سے کہیں سوریا کمار بنا لیتے ہیں ان کے سامنے بولر کو سمجھ نہیں آتا سے وہ بولڈ ڈالیں گے در جہاں سے جو ہے وہ ہٹ آؤٹ ناتے اچھا پتہ ہے یہ لالہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بکوز سوریا کمار جنہوں نے بات بتائی کہ وہ اتنا فلیکسبل پلیئر ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا وہ ہر جگہ کی بول کو کہیں پہ بھی پلیس کر سکتا ہے ایک بار رزوان سے ہمارے مزیفہ ہمارے اور انہوں نے ایک بار یہ سوال پوچھا تھا کہ رزوان آپ بہت لیکس سائٹ کے پلیئر ہیں آپ کو تو بہت جلدی ٹیمیں آپ پہ ہوں وقت رزوان نے کہا تھا یار میں تو ایسی کھلتا ہوں اور مجھے تو کاش ہمیں پس وہ کلپ ہوتا میں آپ کو وہ سنوا بھی دیتا لیکن یہی فلیکسبلیٹی رزوان کو اپنے گیم میں لانی پڑے گی اتر وائز تو کہتے ہیں نا جی میرے ہوں میں خاہ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو پکڑ لے گا ختم جائے گا کریئر اس کا اگر یہی والا سلسلہ ہو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی سویرا نے کہی ہے کہ دو سو سو دو سو ڈائی سو میچز کھیل کے اس کے بعد وہ انڈیا ٹیم میں آیا اور کھیل رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس اس لڑکے کو اپنی گیم کا پتہ ہے اس نے جتنی بھی شوٹیں مارتا ہے وہ زیادہ تر اچھی بالوں پر بھی شوٹ مار دیتا ہے کیونکہ اس چیز کے اس نے پریکٹس کی ہے اس کو پتہ ہے کہ سکل آپ کے پاس ہوں گے آپ اتنے اچھے امپیکٹ والے پلیئر ہوں گے تو آپ کو تو ڈیولپ کرنے پڑیں گے شوٹ یہ تو وہ فورمیٹ ہے جس کے اندر الٹا بھی چھکا مارنا ہے سیدھا بھی چھکا مارنا ہے تو جتنے آپ کے پاس شوٹس ہوں گے اتنا رنز آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایزی آنا شروع ہو جائیں گے بالکل لالا شومن گل کی انکس کے والے سے جانا چاہیں گے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک ایسا لیجنڈ ہے جو ابھی ایک اس طرف جائے گا رول موڈل بننے کیلئے جو دنیا دیکھے گی اور اس نے پروف کیا ہر انکس میں وہ بہترین سے بہترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ بھارت کی گوڑ لگ کہنا چاہیے ان کا سسٹم کی بات کریں ان کا انفرسٹیکچر کی بات کریں ایسے بہترین بیٹر پروڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس انکس کو جو جو عرفان بیٹسمن ہوتا ہے جس میں ایک نیچرل ٹیلنٹ ابیلٹی ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پاس ایکسٹر ٹائم ہے آپ رویج شرما کو دیکھ لیں ویراد کولی کو دیکھ لیں آپ بابر آزم کو دیکھ لیں یہ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ رشت ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ شبن گے لینا پہلے تو یہ اس میں وہ لیزی الیگنس آپ کہہ لیں یہ کلاسیکل بیٹنگ کرتے ہیں اور کلاسیکل بیٹنگ میں یہ چھکا بھی لگاتے ہیں پکی شوٹ کھیلتے ہیں چھوکا بھی مارتے ہیں سنگلز بھی اور تیمپرمنٹلی سرونگ ہے جب ان کو کلاسیکل لیننگ کھلیں اللہ گراؤنڈ یا آپ کو وہ کر کے دیں گے اور مشکل پچ پہ رنز کرنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رویج شرما سٹرگل کرتے ہیں مشکل پچ پہ کبھی بول ہو جاتے ہیں کبھی فوکس نہیں ہوتا یہ ان کی پرفیکٹ ریپلیسمنٹ ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ سب ریکارڈ توڑ دیں گے ابھی باور آزم کے بلکل قریب آگئے ہیں as the world's best in ODI کرکٹ میخل چاہید یہ سینچری کے بعد نمبر ون نہ ہوگیا ان کے پوٹنشل بہتر میں فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے امرت سر سے اور لاہور سے امرت سر ہے کتنا چالیس میل چالیس میل میں بیٹنگ کا اتنا فرق پڑھاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ینگ ٹیلنٹ اور جینیس پیڈیوس نہیں کر رہے بلے کے ساتھ اور جیسے سوریا کمار یاد اب ٹی ٹونٹی میں نمبر ون ریک پہ ہیں یہ اوڈی آئی میں نمبر سیکنڈ پہ ہیں تو اور دوسری چیز بیفور ای فرگیٹ آپ نے دیکھا کہ باقی ٹیمز کیا کھیل رہے ہیں آسٹریلیا ساؤتھ آفریقا اس میں میں نے لگا تھا جی مطلب ہے ایک اور ہی طرز کی وہ اوڈی آئی کرکٹ کھیل لیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کانٹیننٹ ٹیم شاید پاکستان کو ٹی ٹونٹی کے پلیر اوڈی آئی میں ڈالیں کیونکہ اس کی جو رفتار ہے وہ آپ کو پک کرنی ہے اور اس کی رفتار اگر پک کرنی ہے تو پھر آپ کو تلنگے چاہیے جو کہ لاتھی چارج کریں جو کہ بتمیزی کریں بلکل جو کہ آپ کے پلانز اے بی سی ڈی سب ڈیسروی کریں پھر ایسی آپ کو کھلنا پڑے گا کیونکہ اگلے ایسے سوچ رہے ہیں ایسے سوچ کے اور ایسے سوچ کے اور ایسے سوچ کے اور ایسے سوچ کے اور ایسے سوچ کے یہ بہت یہ اوہوز ورڈ ہے پاکستان کو کرنا ہے 90 runs in T20 کوئی پریشر نہیں ہوتا اور پھر آپ کا جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ رن ریٹ بیٹر کرنا ہے آپ کا انٹینٹ وہ ہونا چاہیے لیکن سوریا کمار یادیف کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ اپنی نیچرل گیم سے نہیں ہٹتا جو مرضی ہو جو اپنے آپ کو بیک کرتا ہے کہ اس کے زون میں جو بول ہوتی ہے نا وہ مارتا ہے سلیم بھائی بھی بات کر رہے تھے یار دیکھ اس نے شفل کیا اور ادھر چکا مار دیا یہ اس کا سٹرونگ زون ہے وہ کرتا کیا وہ تھوڑا سا ادھر آتا ہے اس ہی اچھے بول کو وہ بیٹ بول بنا لیتا ہے اور وہ مارتا ہے اور پھر وہ بولر کو پزل کرتا ہے جب اس نے ایک شوٹ مارا نا تو اگلا بول اس نے کیا کیا تھوڑا سا لیکس ٹرم پہ آ گیا کہ وہ بائر کر رہے تو میں یوں مار دوں گا تو انٹینٹ کی بات ہے کہ آپ بولر کو کیسے جو ہے نا بیٹ فٹ پہ لے کے جاتے ہو نہیں تو میرا ایک سوال ہے ہمارے جو اپنے رہے ہیں وہ بھی تو نیترل گیم کھیلتا ہے مجھے آپ یہ بتا ہے سوریا کمار جادب ویسے ہی کھیلا جیسے وہ کھیلتا ہے ایسے ہی کھیلتا ہے تو رزوان ویسے نہیں کھیلا جیس طرح وہ کھیلتا ایسے ہی کھیلتا ہے نہیں مجھے ہی کھلتا ہے رزوان ویسے ہی کھیلتا ہے مجھے ہی کھلتا ہے کہ آپ کے فخر کے لئے یہی کیا جو ڈی ٹونٹی کی تھی ٹونٹی کی گیم نہیں مجھے تو لگ رہے ہی کسی اور پلانیٹ سا ہے یہ یک سیٹھرنٹ same صورتی ہے آپ کو سکول ہے تو آپ نے سارا ہومبک کیا اور آپ کو پتا ہو کہ میں فولی پرپیار تو جب آپ کے ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں نا نام لے گئے تو سب سے پہلے آواز آتی ہے جس نے سارے کام کیا تھا حاضر جناب یہ وہ ہے کہ مطلب اس نے پورا ہوم وگ کیا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اور میڈل آرڈر میں کھیلنا ایگرس ہیز دا پرائم اگزیمپل کہ یہ دوسروں کے لیے بھی بہت اچھا لحسن ہے کہ جہاں سے فیلڈر اوپر آتا ہے وہ اس کو وہاں ٹارگٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسے بھی پتہ ایسا نہیں ہو سکتا روز روز یہ چار بولوں پہ چار چھکے نہیں لگتے چھے نہیں لگتے تین نہیں لگتے کیونکہ بولرز ہیں وہ بھی ویریشن بہت ساری کرتے ہیں تو اس کی یوٹیلائزیشن آف اس شارٹ سیلیکشن اس بیوٹیفول اور اس نے اس پہ ہم لوگوں نے اس دن اس کا انٹرویو بھی دیکھا تھا کہ اس نے بہت زیادہ پریکٹسز کی ہوئی ہے اسی لیے پریکٹس میکس امین پرفیکٹ ایسا بولر بات کر رہا ہوں کہ جب میں ایسے گل جیسے پلیر کو بولنگ کرتا ہوں ایون ٹی ٹوینڈی فورمیٹ میں اس لئے بہت بولنگ دو سچن تندلگر ان وان دے کرکٹن فرس ٹین اوڈ پندرہ آور جب دو فیلڈر اللاؤ تھے اگر میں نے جیسوریا کو یا کالو بیرتنا کو بولنگ کرنی ہے تو مجھے پتہ ہے میرے پاس چانس ہے میں آؤٹ کر سکتا ہوں بکوز ہر گین پر مارتے ہیں سچن یا گل تائب جو پلیر ہوں مجھے پتہ انہوں نے پرور کرکٹنگ شوٹس مارنی ہے اور ار تک یہ وہ واحد پلیر ہے جو میں آج کال پیزنٹ کرکٹ میں دیکھ رہا ہوں جو ٹینو فورمیٹ میں سکور کرے گا اور کنسسٹنٹلی کرے گا یا یہ ہے جیسے پوری پوری میں ایک ایل میں ہے کہ وہ ورلڈ کرکٹ سوپرسٹار کہ شبمن گل نے اتنی زبردست بیٹھے کی کہ مجھے یہ بیٹھانے میں مجبور کر دی اور میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں میں پروپر بیٹسمن نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت ہم نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں یا فرس کلاس کرکٹ میں بیٹنگ کی ہوئی ہے بیٹنگ بڑی اچھی تھی میری اس حساب سے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں دیکھیں شبن گل کر کھیلنے کا سٹائل دیکھیں آپ بلکل آپ یہ دیکھیں بلکل ان کا بیلنس کتنا زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب کتنے پلیئرز ہیں وہ مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کبھی ایسے کبھی کیسے کبھی ٹینس میں ان کی بوڈی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ کتنا ریلیکس سے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کے پاؤں دیکھیں وہ بلکل شفل کرتے ہیں بلکل تھوڑا سا شفل کرتے ہیں کچھ بیٹسمن پیچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بیٹسمن اپنے رائٹ سائیڈ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں پھر اس کو لے کے آتے ہیں لیکن ان کا جو شفل ہے وہ بلکل مائنر سا ہوتا ہے اور بوڈی ان کی کتنی بیلنس ہوتی ہے ہیڈ ان کا کتنا بیلنس ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست ان کی بالز نظریں ہوتی ہیں بالز کے اوپر کہ وہ ہلکا سا شفل لیتے ہیں اور ان کی بیک لیفت دے کے کتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے بوڈی یہی رہتی ہے ان کی پہ اسی جگہ پر رہتے ہیں جو شفل کرتا ہے وہیں سے وہ ایسے پیچھے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو سیدھا ملتا ہے وہیں سے ایسے سیدھا اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد ایکسٹر کور ہوتا ہے وہیں سے ایکسٹر کور اٹھاتے ہیں کٹ شورٹ کھیلتے ہیں دو شورٹ آپ نے دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے رسک کے ساتھ یوں شورٹ مارے اور چھکے انہوں نے لگائے یہ پروپر چھکے ہیں یہ ایسا نہیں ہیں کہ ایفرڈ کر رہے ہیں شولڈر سے چھکے مار رہے ہیں نہیں یہ ایک جو جنون اوپنر ہوتا ہے جو جنون سٹوک پلئر جو ہوتا ہے وہی اسی قسم کے چھکے مار سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کے اندر کانفیڈنس اتنا ملاوا ہوتا ہے پیچھے سے کوچ کی طرف سے کپتان کی طرف سے تو اس کے بعد آپ میں اگر ایسی اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے تو اس کو آپ بہت آسانی سے آپ رنز کر سکتے ہیں میں یہ ضرور بتا دوں اب آپ کو کہ شمد گل جو ہے وہ میری لسٹ میں میری لسٹ میں یہ ون آف دی بیس پلیئر ان ورلڈ کرکٹ کی طرف چل پڑا ہے کیونکہ یہ واحد بندہ ہے جس نے آتے ہی ابھی اپنے تینوں فورمنٹ میں سو کیا اور ابھی تئیس سال کا ہے دو سو رنڈ کی نمو کھیل چکا ہے کیا خوبصورت کھیلا ہے کیا خوبصورت شوٹیں مارتا ہے یہ بہت بڑا پلیئر ہے اور جو رینجو شوٹ اس کے پاس ہیں اس کو پیچھے کروگے تو یہ تفیر ہوگے مارے گا آپ کو یہ اور بیٹسمن نہیں مار سکتے سر پہ کھا جاتے ہیں یہ مارتا ہے پیچھے پیچھے بندے کے بیٹنگ کرنے کی طریقے سے بھی پتا چل جاتے ہیں کہ اس کے انٹین سے پتا چلتا ہے کہ انتا ہے پوری ٹیموں میں مجھے ان کے پلیئروں کی جو جو پاور ہٹیں گے یہ تنی پسند ہے ان کے بیلنس کیا زبردست بیلنس ہے پھر کسی اس کی فکر ہے جی یہ تو وہی لگ رہا ہے جو دور ہوتا تھا ویسٹ ڈیس کا یا آسٹریلیا کا تو ہلو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولے جیسا کی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کی کیسے جو پاکستانی میڈیا ہے جس کے اندر جو وسی مکرم اور جو سائد افریدی ہے وہ سورے کمار اور سب منگل کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے کیسے جو انڈیا کی بیٹنگ ہے وہ کتنی مجبوت ہوتی جا رہی ہے اور ہم ایسے کیا گلتی کر رہے ہیں کہ ہماری جو بیٹنگ ہے وہ اتنی مجبوت نہیں ہے ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بتایا کی کیسے جو سورے کو مار ہے وہ 360 سورٹ کھیلتا ہے اور اس کی جو سورٹ کی ویڈیو ہے وہ کسی بولر کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی جو پلیلیسٹوں اس کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو کس طرح کی اور ویڈیو پسند ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر سکے جے ہند وندے ماترم دیکھتے رہیے وندے انڈیا نیوز اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کس پلیئر کے اوپر پاکستانی میڈیا کرییکشن چاہیے تاکہ ہم ویڈیو جلدی سے جلدی آپ کے لیے اپلوڈ کر سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ایسی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے سیئر کریں تاکہ ہمارے جو ریچ ہے وہ آگے بڑھ سکے جے ہند وندے ماترم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ موسیقی